شکر میرا سوالی ہے کہ سورہ اخلاص کو ہر رقعت میں کوئی بھی ایک سورہ پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں کیا جیسے کہ وہ ایک صحابی کے والا واقعہ جو جی ایک صحابی کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ ہر امامت کرتے تھے ہر نماز میں آخر میں کوئی سورت پڑھنے کے بعد آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تو اللہ کے نبی صحابی نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے محبت ہے اس سورت سے تو اللہ کے نبی صحابی نے اس کا اقرار فرمایا ان کی حوصلہ افضائی بھی فرمائی تو اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرص کی بات نہیں پڑھ سکتا ہے سورہ اخلاص بہت اخلاص بہت عظیم سورت ہے بہت عظیم اسی لئے اس کو جو ہے کہا گیا ہے تعدلو ثلث القرآن ثلث قرآن کے برابر ہے دیکھیں بہت اس کی کئی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ یہ ثلث قرآن ون تھرڈ قرآن کے برابر کیوں کہا گیا ہے تو سورہ اخلاص کے اندر نا اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے توحید ہے توحید کو بیان کرنے کے جو بہترین ترین سیغے ہیں وہ سیغے سورہ اخلاص کے اندر موجود ہیں اور اسلام کی ابتداء اور اسلام کا خلاصہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے اور قرآن کے اندر جو ہے عام طور سے علمان مفسرین نے جو ذکر کیا ہے کہ قرآن میں تین طرح کے موضوعات ہیں ایک تو اللہ رب العالمین کی توحید دوسرا دین کے احکام تیسرا جو ہے گزشتہ امتوں کے واقعات تین طرح کے موضوعات ہیں قرآن میں عموماً اور سورہ اخلاص مکمل توحید ہے اس میں تو قرآن کے جو تین موضوعات ہیں ایک موضوع اس کے اندر موجود ہے اس لئے اس کو ثلث قرآن کہا گیا ہے تو بہت عظیم صورت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے نمازوں کے اندر بھی اور ویسے بھی جتنا زیادہ آدمی پر سکے پڑھنا چاہیے